تو میں وظیفہ کی طرف ہی آتا ہوں مجھے بتائی گا کہ اولاد کو یہ کہنا کہ وہ فرمبردار ہو جائے اس کے لئے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ جی بالکل اصل میں ہم اپنی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ کی سپرد کریں گے تو اس کے لئے یہ دعا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی کہ ہم نے اپنے مال و جان اسباب اولاد سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم اپنے گھر سے اپنے کام کے لئے چل پڑے تو انشاءاللہ جب واپس پلٹیں گے تو وہ ہمارے جب آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو یہ بتائیں اپنے کتنی بار کرنا ہے کب کرنا ہے گھر سے نکلتے وقت یہ تین مرتبہ پڑھ لیں اولاد جب گھر سے نکلے والد جب گھر سے نکلے یا والدہ گھر سے کسی کام کے لئے نکلے تو وہ اپنے اولاد مال و جان اسباب سب کو اللہ کے سپرد کرنے کے لئے بسم اللہ علا دینی بسم اللہ علا نفسی وولدی و اہلی و مالی تین مرتبہ اور اگر یہ یاد نہ رہے تو پھر کیا کیا جائے یہ یاد نہ رہے تو حدیث پاک میں ایک اور آسان دعا بھی لکھی ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ و لا حعولہ و لا قوة الا باللہ اور یہ اولاد کے لئے ہے اس سے اولاد فرما بردار جو ہے لیکن اس کے ساتھ کام بھی تو کرنا پڑتا یا کام نہیں کرنا پڑتا بلکوی کام کرنا پڑتا ہے اس کی تلبیت پہ اولاد کی مہنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ جھوٹ کا بڑا رواج ہے ہمارا اپنا سچ ہے اپنی باتیں ہیں بلکو اور میں کبھی کبھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ واقعی اور جن کا اپنا سچ ہوتا ہے ذرا کبھی ان سے بات تو کی جائے نا بلکو ان کا پتا تو چلے کی اگزاکلی وہ کیونکہ ہماری اپنے کالر فیل میں بہت ازاد ہوتا ہے ایک ٹیلی فون کال اسلام علیکم والک ساہر کیسے ہیں یا یا بلکو ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کے تمام بہمانوں کو سلام اور تینکیو جو آپ نے سپاہ انفرمیشن بھی آپ آس لائٹس میرے لئے نئی بات کیا آئیل چاہتے ہیں تو ساہر میں تو سب سے پہلے یہ سوال میرے دو تین سہن میں سوال کے جسے آپ نے کہنا ہے ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں ہم وضیبیز بڑھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی درستی بھی نہیں کرتے اگر میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں بہمانی کر رہا ہوں نابتول میں کمی کر رہا ہوں اور میرا کاروبار نہیں بھی جنراز تو پھر میں اللہ کیسے ایکس پرکا مجھے کیا میری میرے اندر اتنی یہ سچائی نیت میری صاف ہونی چاہیے یہ نا کہ میری دعا قبولو اچھا دوسری ایک نیت سوال ہے حافظ صاحب سے یہ کہ جو وضائط ایک لاکھ دو لاکھ دین لاکھ اس کو کیوں اس کو باؤنٹ کیا جائے اس کی کیا اس میں حکمت ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تو کسی آدھات کے محتاج نہیں ہے تو کیوں اس کو باؤنٹ کیا گیا ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر کے ماحول میں روحانیت نہیں پیدا کرتا اپنے گھر کے اندر جب میرے کوئی ٹرمل آتی ہے جب میرے پر مصیبت آتی تو بھورا اللہ کی قرار بھی جب میرے حالات اچھے ہوتے ہیں تو میں کیوں اللہ کا شکر اتا نہیں کرتا یہ میرا سوال آرائی جی سر جی اصل تو یہ ہے کہ سائر بھائی ہم ذکر بتاتے ہیں ذکر کی تفہیم نہیں بتاتے جب تک ذکر کی لوجیک اور ذکر کی تفہیم بنیادی اور میاری نہیں بتائی جائے گی اس وقت تک اس کا ریزلٹ آپ نہیں لے سکتے مثلا جب آپ کہتے ہیں استغفیر اللہ جب آپ کہتے ہیں اسبہ نالا فطرت علیہ السلام میں نے صوبہ فطرت علیہ السلام پر صوبہ کی ہے کیا آپ اس قول میں سچے ہیں آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑی آپ نے تو سچ ہی نہیں بولا آپ نے تو مسکراہت ہی نہیں بانٹی محبت ہی نہیں بانٹی فطرت علیہ السلام کیا ہے اس لیے یہاں یہ بات کہ جب میاری ذکر ایک دفعہ کہنا حسب اللہ بنعمل وقی کہ یا اللہ تو مجھے کافی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے میں کافی بن کے دکھاؤں گا سیدنا یونس صلی اللہ علیہ السلام نے ایت کریمہ سوہ لاکھ دفعہ نہیں پڑی ہوگی اور یقینا نہیں پڑی ایت کریمہ میں جو تین مضامین ہیں اس کو جب تک آپ نے اندر نہیں اتاریں گے ایت کریمہ آپ کو فیدہ نہیں دے گی لا الہ الا انت سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے سوچ فکر میں خدای تصور کیا ہے ایت کریمہ میں تو خدا کے علاوہ تمام خدای سسٹم کی نفی ہے آپ نے تو اپنے اندر کئی بوت پالے ہوئے ہیں اور سبحانہ کا اللہ کو کہا جاتا ہے تو پاک ہے ہم نے تو اللہ کے اوپر کئی عیوب لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی تعلیم دھکیہ نوس ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے یہ اس طرح کی اور پھر اسی طرح آخری بات انہی کنتمیر الظالمین پہلے قرار جرم اطراف جرم کرے تو سہی نا اطراف جرم کے بغیر میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب یہ نہیں ہوگا اطراف جرم کون کرتا ہے ہمارے ہاں اپنے اپنے سچ ہیں اپنی اپنی لوجکس ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں کوئی بھی دیکھئے اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ہپوکریٹس ہیں ہم دو غلے لوگ ہیں ہم دو غلی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے کچھ ہیں سنتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں ہم اتنی بکواس کرتے ہیں اتنی بکواس کرتے ہیں جھوٹ کو اتنی اس سے بولتے ہیں کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگتا بلکل بلکل سب سے برائیاں تو ہمارے ہیں آج ہمارے حالت جو ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارورا برائلس کے بارے میں بتایا وہ ممالک جہاں پر یہ لائٹس ہوتی ہیں اسٹریلیا سے لے کر آئسلنڈ تک اور آئسلنڈ سے لے کر نوروے تک یہ ترقیافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان کے پیٹرنز بھی الگ ہیں ہم سے بلکل ان کے پیٹرنز وہ نہیں ان کے بہیور بھی ڈیفرنٹ ہم سے السلام علیکم جی ایک تلیفون کال السلام علیکم والیکم اسلام کرن بہتر رہی ہوں جی کرن کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو کوئی دی اس شور کے ذریعے میں ایک چھوٹا سا پرغام بھی دینا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے لئے بھی کچھ بہتری کر دے جی بتائیے دین کو پھلانا ہی چاہیے لیکن آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا نا یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی پاکستانی عوام کو ذرا سیدھے راپل آیا ہمارے ملک میں نا شرک بہت ہونے لگ گیا جو بات ہے سیدھی اگر ہم لوگ یہ شرک سے بھی ذرا باہر آ جائے نا تو وہ بھی اللہ تعالی ہمارے لئے بہت بہتری کر دے گا ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالی کے ساتھ کم رجوع کرتے ہیں باہر آم لوگوں کے ساتھ زیادہ رجوع کرتے ہیں مثال طور سے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں بھی دیں گے زبان بھی دیں گے اس ٹائم اگر میں جانتا ہوں مجھے بہت سے لوگ سے ہوئے میں اپنے یہ دل کی بات کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالی نے جب ہم انسان کو زبان دئیے تو ہم کیوں نہیں اللہ تعالی سے خود پکار کرتے ہیں گھروں میں مرشدوں کو بلاتے ان سے اللہ تعالی کروانے پہتے ہیں ہماری زبان نہیں ہے اللہ تعالی ہم سے نراض ہوئے بیٹھے ہیں اگر اللہ تعالی ہم سے نراض ہیں بھی تو ہم کیوں نہیں اس کو پکار کر راضی کرتے ہیں میں محمدہ سے جی میں دکٹر سادھیہ سے اور محمدہ دونوں سے یہ پوچھوں گا لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد سوری اس کے بعد سادھیہ آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں بریک جی گھر بیٹھے نہیں ملتا ہے محشہ وزیفوں سے نہیں ملتا محشہ محنت سے ملتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے سے ملتا ہے لیکن ہاں بہت یہ بھی نہیں کہ محنت چھوڑ دیں کوئی کام نہ کریں اور بالکل وزیفوں پر ڈیپینڈ کریں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کاروباریں اگر اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے کیا جائے تو میرا نہیں حیال کر کوئی آدمی کہے جی میرے کاروبار اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ کی طرف سے بس سونے آقای نامدار مدینہ درود پہ جو یا حیو یا قیوم ذکر کرو بے روزگاری کے لیے کوئی آئے جو ہے فیلال تو مجھے یاد نماز روزہ قرآن صدقہ کریں اللہ سے دعا مانگیں بس وزیفے تو الٹے بھی ہو جاتے میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں تو قرآن پاک میں بہت کچھ ہے قرآن پاک میں ملتا ہے بڑا کچھ ملتا کیا نہیں ملتا سکون کے لیے سب سے اچھی بات ہو یہی اللہ کا ذکر کیا کرو سب سے بہتری رد کے اندر حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کا اتمام کرو اللہ رزق میں برکت دے گا ہم وہ وضائف پڑھتے ہیں جو قرآن میں ہیں یا جو جیسے سبحان اللہ بحمدعی سبحان اللہ اللہ العظیم سب سے بڑی نماز ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو حجد پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ وضائفی وضائف ہیں خود جو ہے میں میرے ساتھ سید ہیں میں پیری پیری بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فیس بلد اللہ کام کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے نہیں لیتے ہیں ہم کینسر کا بھی علاج کرتے ہیں نہیں میں پروپر کسی وظیفے پہ